نمسکار سواگر آپ کا حریانہ 24 پہ میں ہوں مونہ لامبہ ہمارے ساتھ ایک خاص نوجوان چہرہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو بیبیر بدوں پہ نوکریہ کی انہوں نے حریانہ سرکار میں بھی نوکریہ کی اب دو کروڑ کا پیکج ملا ہے ان کو ویدیش میں جانے کے لیے ہمارے ساتھ پرتک جڑ رہے ہیں باڑھڑا بیدان سوا چیتر سے ہی ہے حریانہ راجے سے نیا جیرہ بینا ان کا حریانہ راجے کا چرکی دادری وہاں سے ہمارے ساتھ باتچیت میں مہدود ہیں اور یہاں سے فیلال ویدائک کی باتچیت اور نینہ چوٹال یہاں سے ویدائک ہیں ان کے چھتر سے پچھوپا خورج سے پتا جی ان کے باتچیتر ہیں ٹیچر ہیں پڑھاتے ہیں تو کچھ جانکاری ہمیں یہاں تک ملی کہ یہ شینک کے سکول کنچپرا پانچ میں تک کی گاؤں میں پڑھائی گی پھر کنچپرا چلے گی اس کے بعد ساری باتچیت انچہ کریں گے دو کروڑ کا پیکج ہماری اس جانکاری سے کسی بچے کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے پرٹک جی آپ کا بہت بہت سواگتہ ہریانا نیویز 24 پہ آہ تھنکیو تھنکیو سر تھنکیو آپ کا بھی اور باٹی سب لوگوں کا بھی جننے وار جو آپ نے بات کرنا چاہے سب ہی تو نمسکار پر جی پرٹک جی ہم آپ سے مل نہیں پائے تھوڑا سا ہم آپ کو تھوڑا سا سمیہ پہ نہیں پہنچ پائے اب یہاں سے آپ گاؤں سے جا چکے ہیں اور سائی دیب افتے بھی پندہ بھیسے مواز لوٹیں گے تو جب تک ہمیں اچھا لگے گا کہ لوگوں تو آپ کی جانکاری ہم سازہ کر پائیں تاکہ کوئی اور کوئی یوہ ساتھی ہو وہ کہیں کہیں آپ کا خبریں دیکھ کے موٹیویشن ملے یا کہیں کسی کا بہت بڑا فائدہ ہو پائے تو پہلے تو یہ جانت نہیں ہے کہ پچھو پاک خورج میں پڑھائی کیا آپ نے پانچ بھی تک ہاں جی میں گاؤں کی پریویش میں پڑھا ہوں مذہب پانچ بھی تو اس کے پاس میں سینک سکول کنس پرہ گیا ہوں اوکے اوکے تو کنس پرہ کے بعد آگے کا کیا رہا اور یہ دو کروڑ کا جو پیکچ ملا ہے کون سے دیش کے لیے ملے آپ کو یہ سینک سکول کنس پرہ کے بعد میں نے روح تک میں جات کولیج سے بی اے جوگرپی میتمیٹک کی اور اس کے بعد میں نے یہ لائن پکڑی جس پہ میں ہوں ووٹر گورننس یا پانی سے سمبند جی ریسرچ ہے یا کام آس کو لے کر اس کے لیے میں نے ممبئی میں ڈاٹا انسٹیوٹ آف سوشل سائنسیز ہے وہاں سے ماسٹرز کی جس کو میں بولتے ہیں ووٹر پولیسی ان گورننس سے اس کے بعد میں لگ بگ پانچ سال سے کام کر رہا ہوں کچھ انڈیوز کے ساتھ میں کام کیا ہریانا میں بھی ستاہی بیوار کے ساتھ میں کام کیا اور حالیہ وقت میں میں ویل لیبز کر کے ریسرچ اورگنیزیشن ہے اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں جو یہ سکولر سکھ ملی ہے مجھے یہ پی ایس ڈی کے لیے ملی ہے اور وہاں پر بھی مطلب یوکی گورنمنٹ کا ایک اپلیکیشن اوپننگ آیا تھا کہ اگر آپ کے پاس جو ریسرچ پروڈیکٹ تھا تو وہاں پر میں نے اپلائی کیا تھا ہے گلوبل اپلیکیشن کی وہاں پر بھی میرا جو ریسرچ پروڈیکٹ ہے وہ پانی سے لے کر ہے اور اس میں جو ہریانا اور اوتری بھارت میں جو جلت انکٹ گہرہ رہا ہے اس کے کیا سمادان ہو سکتے ہیں اور دنیا بھر کی جو جس طرح کے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں یا جس طرح کا بھی دنیا بھر میں جو بیس سولیوشن تھے ان کو ہم اپنے لوکل کونٹیکٹس میں کترے سے جوڑ پکتے ہیں اس کو لے کر میرا پیٹری کا سود رہے گا اور یہ یونیسٹی اوپ یورک ہے انگلین میں وہاں پر ایڈیشن ہوا ہے اور یوکی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر اینی آرتی ہے دو کروڑ کی تو یہاں سے آپ نے جیسے کیا پہلے یہاں جو ہریانا گورنمنٹ میں کیا ہے آپ نے یہاں پہ ہاں میں اب سے کوئی لگ بھگ دو رہی سال پہلے میں ایک ہریانا گورنمنٹ کا ہریانا گورنمنٹ ایک پروگرام ایمپلیمنٹ کر رہا ہے ورلڈ بینک اور چنٹرل گورنمنٹ کا اٹل بھوجل یوزنا اس کی جو سٹیٹ یونیٹ ہوتی ہے سٹیٹ ایمپلیمنٹیشن جو یونیٹ ہے میں اس میں کام کر رہا تھا تو اس چیز کے جو سٹرکر کے ووٹر کنجلویشن سے لے کر جو پروگرام ہے ان کا ایمپلیمنٹیشن میں دیکھ رہا تھا ہریانا میں یہ جو آپ کو آگے جو بڑھنے کا یہ جو یوکے میں جا کے دو کروڑ کا پیکج ملنا یہ جیسے یہ جی جاسا ہے یہ لڑک آگے جیسے بڑھتے جانا بھئی نہیں یہاں سنتوش نہیں ہے ابھی آگے تھوڑا اور بڑا کام کرنا پڑے گا ابھی یہاں پہ ہمارے قدم نہیں نہیں رکھنے چاہیے لوگوں کو اور پرابران کو کہیں کہ نقصان اور کچھ زیادہ کرنا ہے ہمیں یہ کہاں سے کس نے کیا جیسے کیا موٹیویشن بھیلا کس نے کہا آپ کو نہیں ہے تو ابھی آپ چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں تھوڑا بڑے لیول پہ آگے بننا پڑے گا آپ کو کس طریقے میں اس کو لیول نہ سمجھ کے میں اس کو اس طرح سے کروں گا سی میں نے یہ لائن کیوں پکڑی کیونکی گریجویشن کے پاس زیادہ تر میرے جو سرکل تھا ایکولوزم یہ ہی چل رہا تھا کہ ہم لوگ یو پی ایس تھی یا تیجیل کے طرح نوکریاں دیکھ رہے تھے تو اس وقت مجھے لگا چاہتا ہے کہ میں کام نوکری کے لیے نہیں بنا ہوں میری اچھا تھا کہ میں جس درکے سے آتا ہوں ہریانہ میں مددکسنی ہریانہ ہے بیوانی ہے بہندرگر ہے ترکھی دادری وہاں پر کسی بھی علاقے کے مقابلے جیادہ سوکھا علاقہ ہے یا پانی کی سمجھیں جیادہ گہرہ رہی ہیں گراؤنڈوٹر جیادہ ڈپلیکٹ ہو رہا ہے تو میرے مند میں تھا کہ کیوں نہ کوئی ایسی چیز کی جائے جو میں اپنے سماس کو واپس دے پا ہوں کیونکہ میں جو بھی ہوں گا میرے سماس سے بنا ہوں جو بھی آج بھی جو کامیار ہوں میرے سماس سے ہوں تو میری اچھا تھا کہ میں سماس کو واپس دے پا ہوں اور اس کا ایٹ دریاں مجھے لگا کہ پاک نہ ہو سکتا ہے تو میں نے وہ بڑھائی کی پھر کام کیا جب کام کر رہے تھے تو ہریانہ گورنمنٹ نے بھی ربار کی ہوئی تو ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ویسلتا ہے لیکن یہ کوئی بھی آپ نیرانتر کسی رسے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک بادہ ہے تو بادہ یہ تھی کہ ابھی بھی ہمارے پاس جو پریشانی ہے اس پریشانی کا سبب کیا ہے یا اس کے امپلیکیشن کیا ہے اس سے نقش کیا رہا ہے وہاں تک کہ ہم بہت دریڈ ہمارے پاس چیزیں ہیں لیکن جب ہم سولیشنز کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے جو سولیشنز ہیں وہ پروبلم سے تھوڑے چھوٹے پر رہتا نہیں ہے کہ سولیشنز پہ کام نہیں ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ ہمیشہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں ملکہ ٹیکنیکل بہتا ہمیں کہوں تھا ابھی بھی ہمارے پاس گراؤنڈ ووٹر کو ریچارڈ کرنے کے لیے لوکل کونسیکس میں جو بیسٹ میتھڑ ہیں اور ان میتھڑ کی کیا ایفیشنسی ہے وہ کپنے اچھے ہیں ان کو لے کر ایک ایک چیز تھی جس کے لیے کرنا جروری تھا تو وہ ایک ریسرٹ کا گیپ ہے جو لگا کہ اس کے اوپر ریسرٹ کرنا چاہیے تب میں نے یہ کوشش کی کہ دنیا میں اس کو لے کر سب سے بڑیا چیزیں کہاں پر جل رہے ہیں دیش دنیا میں اور اسی ملکہ جو آپ کہو گے جدو جیت پر میں پہنچا کہ یہاں پر سائد اس چیز کا جواب ملے اور دب یہ پی ایش ڈی ختم ہوگی تو اس کے بعد بھی میں واپس یہی پر آؤں گا تو جو لیول جو سروں میں ہم بات کر رہے تھے تو جو بھی پھر سے جو پانا ہے اس پی ایش ڈی میں یا اس میں جو سمادھاں نکلیں گے باپس ان کو لے کے آؤں ایش ڈی زمین پر ہے کام یا جو وہ بھی سکھیں گے تو سکھوائی ہوگی اس کو جو جہاں پر لگانا ہے یوز کرنا ہے وہ ایش ڈی زمین پر کرنا اور ایش ڈی زمین کے لیے ہے وہ جی وہ تو آپ کو آپ کو بینیفٹ بھی آپ کو بھی دیکھو دو کروڑ کا پیکیج ہے ساتھ ساتھ بھارت کی دکشن ہرینا کا بھی بھلا ہو رہا ہے کیونکہ آپ جہاں چہتر چاہتے ہیں آپ نے بتایا پانی کی بڑے جد ہو جاتا ہے ایک ایک موند کیلئے یہاں ترس رہے تو سب سے بڑی فیکٹر یہ ہوتا ہے یوہا ساتھی کہنے کہ آج کل جوب اور نوکری کئی چیزیں ہیں ملنا اور ایک تڑف دیکھے گئی ہے یوہاں میں بھئی نوکری چاہیے ہمیں نوکری چاہیے وہ تو اپنے اپنا رستہ بناتے ہیں تو آپ کے فیلڈ میں اگر کوئی آنا چاہے یو پی ایسی یہ بغیرہ بہت لمبا ٹرم ہوتا ہے ان میں تو کچھ کہنا چاہیں گے بھی کچھ ایسا کریں جس میں اپنا بھی فائدہ اور دیش کا بھی بنا ہو لوگوں کو بتانا چاہیں گے بلکل بلکل آج کے وقت پر جو پبلک پولیسی ایک زیادہ طرح کوئی بھی اس کیسے لگتا ہے وہ پانی سے سمبندی سے سکتش ہے کسی بھی لائن میں تو پولیسی میکن کا سپیر ہے وہ آم دنیا پلے کھل گیا ہے اور اس لائن میں ابھی ہمارے انڈیا میں خاص کر لوگ ٹرین نہیں ہوئے ہیں لوگوں نے پڑھائی نہیں کیا ہے تو اگر لوگ اس لائن میں آتے ہیں تو آج کے دن ویفشاہ یہاں پر یہاں نوکری پانا بہت آسان ہے ملنب میں آسان اس لئے نہیں کر رہا ہوں ملنب میں آسان اس لائن میں پڑھائی کرتے ہیں اس ویشے پر پڑھائی کرتے ہیں چاہے وہ جل نیتی ہے یا چکشہ نیتی ہے نیتی کو جو نردھاریت کرنا ہے بنانے کی جو ڈومین ہے جس کو ہم بولتے ہیں پبلک پولیسی کا جو سیکٹر ہے اگر اس کی پڑھائی کرتے ہیں تو دیس میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور ابھی ٹرین لوگ کم ہیں تو اس میں روزگار کا بہت اوسر ہے میں ابھی بھی جا رہا ہوں تو میں ایک بہت اچھے خاصے پیکج کے نوکری چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مطلب میں اس لائن میں جتے ہیں لگ بھگ لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ میں پڑھے یا باد میں بھی پڑھے تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ آپ ترس رہے ہیں دو وقت کی روجی کے لیے نوکری کے لیے تبھی کے پاس ایک بہت بڑی بڑیہ سینڈر کی نوکریہ ہے اور خوشی یہ ہے کہ اس نوکری کی آپ سماج میں پچھ کر رہے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ دس سے پانچ یا کوئی بھی ایک بھگو اور نوکری کی ترہا ہے ملو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نوکری ہے چھوٹی بڑیہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے لیکن صرف ہی اس میں آپ کو یہاں پر ایک سیٹس سیکشن ہے شام کو آپ پیس خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کہ کسی کسی کسان یا کسی پریوار کا یا کسی جنگل کا اس طریقے سے یا جانور کا بھلا کیا ہے کہ وہاں پر پانی شدنی شد کر پائیں ہیں یا اس دشا میں کام کر رہے ہیں کہ سماج کو کوئی بھلا ہوگا تو وہ ایک خوشی پہ رہتی ہے ابھی یہاں نوکریہ ہوتے ہیں انڈیو گروپ کی وہاں پر بی اے ایم اے پی اے ایڈیو گروپ کی پیپر دے رہے ہیں یہ اور ساری نوکریہ دیکھ رہے ہیں ایک نوکریہ چھوٹی سی کوئی اٹھارہ جار کی بیس جار کی پچی جار کی نہیں نکلی لوگ بڑی بڑی ڈگریہ والے بھی وہاں پیپر دے ہیں دوڑم دوڑ ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے کچھ بتانا چاہیں گے اچھے خاصی ڈگریہ ہوں کے پاس ہیں اچھے خاصے بڑے لکھے ہیں تو آپ سائدھی آپ کا مارک درسل ان کو کام آ جائے تو وہ کہیں نہیں کہیں سائی مارک درسل سن پھائیں کچھ 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 ہی ہوں میں ملو ہو کیا رہا ہے اس پر تو کم کمنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہر کسی کی چوائی سا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ڈگری لینے سے پہلے چاہے آپ بی اے ہی کر رہے ہیں یا ایمے کر رہے ہیں آپ ایسے وشے میں بس اتنی چھوڑی سی دو دن چار دن کی محنت کر لیں ریسرچ کر لیں آج کے دن تو یوٹیوب وغیرہ انسا پہ ہار دیں گے کہ اس سبجیکٹ میں آگے روزگار کی سمبھاؤنہ کیا ہے جب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مان لیجئے نورمل ایمے جوگرکی کرتے ہیں یا اس کے مقابلے اگر آپ ایمے ووٹر پولیسی کریں گے دونوں ہی جوگرکی کے ڈومین ہیں دونوں ہی جوگرکی کے سبجیکٹ سے آتے ہیں لیکن ایک میں آپ کے پاس ایک نورمل پاس ڈگری ہے دوسرے میں آپ کے پاس ایک سپیس لائز سکل ڈگری ہے تو دب آپ کے پاس سپیس لائز سکل ڈگری کریں گے تو آپ کے لیے پھر آپ کو نوکریوں کی لئے نہیں ترسنا پڑے کہ آپ سکل ہوں گے تو دنیا آپ کے پاس آئے گی کی آئے گی اور کام کر رہی ہے تو جو لوگ بھی مطلب ہے کئی بار ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہوں تھی سکشہ پائیں بس اس کے ساتھ اس محنس کریں تھوڑی سی یہ محنس کریں کہ ویشے کے اچون رہے ہیں اور ویشے کے ساتھ ساتھ میں ملوش ویشے کی مطلب ہے آپ کا اس میں کتنا انٹرس اور اس کا ساماجی روپ سے یا آرچی روپ سے اس سے کچھ مطلب ہے گھٹک ہیں جو ہمیں مطلب ہے باقی جو نوکرییاں ہیں وہ میری چوائے سے لیکن ہاں ملوہ وہ محنس آپ کی پھر بدل جائے گی ملوہ وہ بس سائن کر جائیں گے اس چیز میں آپ کی پرتک کہ ابھی آپ نے ایک بات بولی گئی ہم نے اچھا خاصا پیکج چھوڑ کے اور پھر دو کروڑ کا پیکج یوں کے جا رہے ہیں دو کروڑ کا پیکج ملے آپ کو تو پہلے والا پیکج کہا تھا کتنی کا کیا کیا تھا فائنینچل تمس میں تو آپ کو نہیں بتانا ملوہ وہ سکتے ہیں میں کام کر رہا ہوں وہاں سے بھی کچھ اتقل کنس لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی بڑیا آج کے دن مطلب میری عمر ابھی اٹھائی سو ہوتی سال ہے تو اس عمر میں کوئی بھی کسی بھی اندرسی میں کام کر رہا ہوگا چاہے وہ سرکاری ملاجیم لگا لیجئے کلاس ان کلاس کوئی بھی پرائیوے میں کام کر رہے ہوں گے وہ کمپی ٹینٹس ہا اس چیز کو لے کر لیکن میں ملک میں سیرا سے کر رہا ہوں فائننس سے بڑی ایک چیز ہے کہ یہ سیٹسکشن کی میں جس سماس چاہہا ہوں ما اس کے لئے کچھ بھلا کر رہا ہوں تو پیر ایک کچھ بھلا کر رہا ہوں پیر اگر خوشی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کے مائنہیں بدل جاتے ہیں مائنہیں بدل جاتے ہیں مائنے بدل جاتے ہیں تو کتنے دن کے لئے آپ یوکے میں کیا جائے یہ ساڑھے تین سے چیار سال کا رہے گا جو ٹوٹل ریسلس کا پیریڈ ہے وہاں پر میرا ٹیسلی کا ٹائم ہے وہ لگ بل ساڑھے تین سے چیار سال کے لیے رہے گا اوکے تو دو کروڑ کے علاو کچھ اور بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ اور جو کہتے ہیں نا بھئی یہ وہ ادھر ادھر کچھ اور جوڑ جار کے اب دو کا چار کروڑ ہو جاتا ہے بات میں میں دو کروڑ بڑی چیز ہو رہی ہے لیکن میرے لیے دو کروڑ ملنا بڑی بات نہیں میں بلکل یہ من سے بات کر رہا ہوں اس بات کی خوشی ہے کہ یوکے گورنمنٹ والا کیسی دوسری دیس کی سرکار ہمارے دیس میں کام کرنے کے لیے وہ بھی پریابان کے مدے پر پانی کے مدے پر کام کرنے کے لیے ہمیں مطلب اسپورٹ کر رہی ہے کیونکہ دنیا بڑھتے اس اپلیک اپلیکیشن سائی تھی ملو یوروپ سے آئی ہوں گی یوکے سے آئی ہوں گی اپریکا سے آئی ہوں گی لیکن ان میں سے ملو انڈیا کا ایک پروجیکٹ پر ملو فلیکٹ ہوا ہے میرے لیے وہ بڑی خوشی ہمارے پاس ریسورس ہوں گے ملو میرے پاس نیجی روپ سے کہ میں ہریانہ اور اوپری بھارت کا جو جل سنگٹ ہے اس پر میں کھل کے کام کرسکوں گا اور میں اتنا جائے سکتا ہوں کہ وہ دو تے چیار کا تو پتا نہیں ہے لیکن اس ریسورس کے لیے مجھے جتنے بھی ریسورس کی ضرورت ہوگی وہ سب مہیا کروائے جائیں گے وہاں پر بہت بہت بڑے سکون میں شکشہ لے گا تو ہی بڑے مقام پہ پوچھیں گے کیوں آپ نے اتنے بڑے کہیں سکون میں شکشہ نہیں لیا آپ نے تو آپ پانچ میں تک یہاں گاؤں میں پڑے نوربل سکون میں سرکاری میں اس کے بعد آپ شینک سکون میں چلے گئے خونس بڑا اور اس کے بعد آپ سیدھا ہی رو تک پڑے تو آپ نے کسی بڑے سکون میں تو آپ نے کبھی آرے میں سے لیا نہیں ہے تو آپ بھی بہت بڑے موچے مقام پہ ہے ایک اچھا کچھ چھوڑ کے دو کروڑ کا پیکش پھر آپ بھی دیس میں جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے کہتے ہیں کہ بھئی دو کروڑ مائنے نہیں رکھتا کہیں چیزیں ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کہ بڑے سکون میں پڑھنا تو ہی بچہ سکس ہوگا نہیں میں اس پارے میں ایسے نہیں کہوں گا کہ بڑے میں کہوں گا تو ہوگا یا نہیں ہوگا میں ایک چیز جرور کہوں گا کہ ایک آپ کے پریوار کا ساتھ اور بھروسہ مطلب میں جب سے پڑھ رہا ہوں اور جب میں نے یہ لائن پر پکڑی تھی پر پیتا نے میرا دیا فائننس لی کوئی بھی مطلب میری وہاں پر بہت کم فیس لگی سرکاری کولیز تھا فائننس سے پڑھ کے انہوں نے یہ بھروسہ دیا کہ یہاں تم اس لائن میں جا کے پڑھ سکتے ہو تو وہ پریوار کا ساتھ بھروسہ ایک چیز ہے جو مائنس ہے جو سے ایک چیز جو میں رکھتی ہے وہ یہ کہ آپ کتنی مہنت کر رہے ہیں ملہب میں جہاں پر بھی پڑھا ہوں لیکن میں یہ چیز آپ کو بالکل سچے مند سے کہہ سکتا ہوں کہ مہنت سے کھلواڑ نہیں کیا تو سائد اگر آپ کے پاس مہنت ہے اور اپنوں کا آسیرواد ہے ساتھ ہے اور پھر آپ کو وہ ایک نرند کرتا ہے ملہب جس کو بولتے ہیں نا ڈسیپلین ہے یا کنٹینٹی ہے کہ مجھے کرنا تو کرنا ہے اور رہوز کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اتھاؤں رات جوس میں اور تین دن کے بعد سو جاؤں گا اگر آپ کے پاس نرند کرتا ہے آپ کے پاس مہنت ہے اور اپنوں کا ساتھ ہے آسیرواد ہے تو پھر زیادہ مائنے نہیں رکھتا لیکن زیادہ مائنے نہیں رکھتا کہ آپ کہاں پر ہیں پھر آپ کو مسئلہ بات نہیں تو کل آپ کو جو پانا ہے وہ آپ پا لیں گے ایسا ملہب جانتا تھا آپ جردی کبھی موقع ملے گا کیوں روزگار کو لے کے بہت مارا ماری ہے بڑی دیدریہ ہولڈر آز کھالی بیٹھے ہیں اب یہ نہیں پتا ان کی سوچ کیا رہی ہوگی یا وہ کیا سوچ رہے ہیں اپنے دیماغ میں لیکن کہیں وہ کہتے ہیں نا آپ کی تو نئیہ پار ہو چکی اب مزدار میں نئیہ اٹکی ہے تو کچھ مارک درسلی یو آؤں کو اکٹھا کر کے کبھی گاؤں میں یا کسی گاؤں میں کلاسیز یا کسی سکولوں میں جا کے کچھ موٹیویشن کے لیے کچھ جا کے پریئر کیسے میں کچھ کرنا چاہیں گے ہریانہ میں جہاں موقع ملے بلکل بلکل میں اس کی سے ایک بات کہوں گا یہ کہنے کا ملک یہ ہاں کہنا آسان ہے لیکن میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ اگر میرے علاقے سے ایک سفل ہوں تو سفلتہ نہیں ہے وہ میرے علاقے کے سفلتہ نہیں ہے نہ وہ سفلتہ سسٹین کر پائے گے ملکہ جندہ رہ پائے گی جب ایک طرح کی چیز میں آپ سوچے جب مطلب ہمارے یہاں سے بہت سارے فوجی بنے تب ایک فوج کا ماحول بنا جب بہت سارے ٹیچر بنے تب ایک فوج کا ٹیچنگ کا ماحول بنا ہمارے یہاں تو میری اٹیلے کی سفلتہ وہ سائے دیکھتا ہے ان کے بعد خوکھلی ہو جائے گی اگر میں ملکہ میرے علاقے سے یا میں جس پرہ کے بھی ماحول میں رہتا ہوں وہاں سے اس لائن میں اور لوگ نہیں آئے تو میں یقیناً ملکہ وہ جروری ہے اگر مجھے خود کو بھی سسٹین کرنا ہے خود کو بھی زندہ رکھنا ہے تو باقی لوگ بھی اس کیت کے بارے میں جانے اور وہ بھی کچھ پائیں ملکہ ہر کوئی ہوئی ہے انیس بیس جو بھی ہو سکتا ہے کسی کو کیا جانا ہے لیکن جب سب ساتھ رکھتے ہیں تب ہی سماد رکھتا ہے ایک آدمی کے ساتھ سکسس ہونے سے کسی کو ہوسلا مل سکتا ہے لیکن سارا سماد تب ہی آگے بڑھتا ہے جب سب لوگ آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً مطلب چاہے وہ سکولوں میں ہو کولیجوں میں ہو یا جس بھی مادہم سے ہوگا میرے سے جو بن پائے گا میں ہمیشہ اس کے لئے ملکہ کرتا رہوں گا پرتک چلتے چلتے ملکہ کرتے ہیں صحابہ میں کہنا نہیں چاہتا بڑے بڑے کلکسٹر آنے ہوئے ماں باپ ان میں پڑے ہیں آسروں میں پڑے ہیں لوگ باگ امریکہ کہیں بڑے بڑے پوسٹوں پر کام کرتے ہیں وہ ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں تو آپ کا نظریہ کیا ہے کیونکہ ماں اور پتا جی آج بھی آپ کے گاؤں میں ہی رہتے ہیں تو پرتک کیا کہنا چاہیں گے میں اس چیز پر ایسے کہوں گا دیکھو میں پہلے بے ایک بار آپ کو مینشن کے پتھلے میں کہ میں جو بنا اس پر میرے ماباپ نے مجھ پر بھروسہ دیتایا مجھ پر بھروسہ سائد کہیں کہ بھروسہ ماباپ نے دیتایا کہ آپ یہ لائن کری ہو یہ بڑی باپ تھی میں میرے پتا جی سائد کل سے دو تین انٹروں میں کہہ چکے ہیں کہ جب بھی یہ لائن پکڑی تھی میں جب پہلی بات سارٹ کرنا میں ان سے پوچھتا تھا میرے جو پوچھتا ہے میرے دادا جی کیسے کرتے تھے یا پر انہوں نے پانی کہتے دیکھا میری جتنی بھی ریسرٹ رہی ہے وہ بھی ذریانہ کرے یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہے جو میری وایس اب اتنی ہے وہ بھی اسی لائن میں تو میری جو یہ سفلتا ہے ان میں ان کا بہت یوگزان رہا کیونکہ آپ کے گھر میں ہی اگر آپ کی لائن سے کوئی آدمی کام کر رہا ہے ان کو آپ کے ہر قدم پر آپ کو کوئی دائیڈ کرنے اور ساتھ دینے والا تھا تو میں اور ایک پیسری بات ہے جو مرلہ میں آپ کا تو سوال تھا اس کا جواب دینے سے پہلے کہوں گا میرے پاس یہ اپشن آج سے دو تین سال پہلے بھی تھا کہ میں جا کے پی ایس بھی کر سکتا تھا اور دنیا کی کسی بڑی انشتری میں اس سے زیادہ پیسے میں کر سکتا تھا لیکن سب مجھے ریسرچ ٹوپک مجھے ہریانہ کا نہیں مل رہا تھا تو میں ہریانہ کا چھتر چلنا ریسرچ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں مطلب جو یہاں کی جو پریشانیاں ان کو دیکھنا اور ماں باپ کے جو درد ہیں جیسے میری ماں آج بھی کھیت میں کام کرتی وہ آج بھی کھیتی کرتی ہیں تو وہ پہلے جو بلتے ہیں فرس ست سے اس چیز کو سمجھنا یہ سب کی جائسی ہے جو میں چاہتے ہوئے بھی میں میں ماں باپ پریوار یا اس علاقے سے اس سماس سے دور نہیں ہو سکتا چاہے وہ یہاں کی خوشی ہیں چاہے وہ پریشانیاں ہیں میں یہی کا حصہ ہوں میں جو بھی بڑا آپ کو پہلے بھی سرہ تھا اسی سماس سے بنا ہے اور اگر میں بننے کے بعد اگر اس سماس کو نہیں لوٹا رہا ہوں تو پھر میں خود سے نظر نہیں ملا پاؤں گا تو میری من یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت آپ کو بڑے آج کے دن کا کل میں اس پر خدا نہیں رہوں گا میں پہلے بھی بتا رہا تھا ہم ہریانہ میں میں نے کام کیا پہلے بھی یہ کیا تو میرا یہ من ہے کہ میں اگر اسی پرابلم کے لئے لڑ رہا ہوں تو میں یہیں پہ لڑوں ورنہ نو کریاں تو دو پیسے کی کوئی بھی کہیں کری رہا ہے پرٹک بہت 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 تینکیو آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا اور بھگوال صاحب آپ سے ملیں گے اور آپ کا انٹریویو کریں گے آپ کے مامی پاپر آپ کے ساتھ جب تک ہم دس کو کس کھلی یہ دکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ پرٹک کر سکتا ہے ایک ریتی لے چھتر سے ایک پہاڑ بلکل چاروں طرف تو آپ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پنکھوں میں جان نہیں ہوتی حسلوں میں جان ہوتی ہے تو پرٹک آپ کا بہت بہت دھنیباد ہم سے بات چیت کی بڑا چلگ آپ سے بات چیت کر کے اور سکتی آپ سے بیتے ہیں بہت بہت دھنیباد آپ کا تو ہمارے سکتی بڑا چیت میں یہ بہت دھنیباد آپ سے بہت دھنیباد چیتر سے آتے ہیں ترکید آدری جلا اور پچھو پا کھر دن کا گاؤں ہیں پتا جی ماسٹر ہیں ہیڈ ماسٹر ہیں اور مہتا جی گرینی ہیں آج بھی کسانی کھیتی کرتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں اور دو کروڑ کا یکے کا پیکیج لگیا ان کا یکے جائیں گے اچھا کھاسا پیکیج چھوڑ گئے تو یہ کر سکتے ہو تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو یہ نہیں سب باتوں کے ساتھ میں مونہ نمبا نمشکار جائے ہند ہریڑا نیوز 24